تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تاریخ کی پہلی جنگ عظیم جس میں تقریباً ایک کروڑ ستر لاکھ انسانوں کا قتل ہوئی تاریخ کی پہلی جنگ عظیم یعنی بڑی جنگ ورل بور جس کو کہا جاتا ہے ایک کروڑ ستر لاکھ یعنی کم و بیش پونے دو کروڑ انسانوں کا قتل ہوئی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی جنگ پل بور تاریخ کہتی ہے کہ پانچ کروڑ سے زیادہ انسانوں کو قتل ہوئی پانچ کروڑ سے زیادہ لیکن نتیجے میں کوئی پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آیا انجام برا ہوا نتیجے میں کوئی پاکیزہ اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں نہیں آیا لیکن دوسری طرف جب ہم سیرتِ رسول کو پڑھتے ہیں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہجرت کے بعد جب میرے آقا مکہ چھوڑ کر مدینہ آگئے تو دورِ نبغی میں تقریباً اٹھاسی جنگیں ہوئی کتنی جنگیں ہوئی بولو اٹھاسی جنگیں ہوئی اٹھاسی جنگوں میں ستائیس غزوات تھے جس میں خود رسولِ خدا نے شکت کرمائی بعض سرایہ تھے بعض بزاپتہ طور پر جنگیں تھے اور کچھ لڑائیاں تو ایسی ہوئیں جس میں ایک قطرہ خون بھی نہ بہا حل باتچی سے ہی نکل گئے سبحان اللہ سبحان اور طبقات ابن سعج میں صاحبِ کتاب میں نکھا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا پہلی بلد بور پونے دو کروڑ انسانوں کا قتل دوسری بلد بور پانچ کروڑ سے زیادہ انسانوں کا قتل اور دورِ نبغی میں اٹھاسی جنگیں ہوئی ستائیس غزوات تھے جس میں رسولِ خدا نے خود شرکت فرمائی باقی سرائیہ تھے کچھ مستقل جنگیں تھیں اور اس میں بھی بعض تو ایسی جنگیں ہوئیں جس میں ایک قطرہ خون نہ بہا اور طبقات ابن سعج اتنی بڑی بات لکھتے ہیں کہ دورِ نبغی میں جتنی جنگیں ہوئیں اور جتنا اسلام پھیلا ان تمام جنگوں میں فقط فقط پونے دو سو لوگ مارے گئے اتنے ہلکے میں سن لیا اتنے ہلکے میں سن لیا ارے اٹھاسی جنگیں ستائیس غزوات اور پہلے کیا تھا پونے دو کروڑ پانچ کروڑ سے زیادہ لیکن دورِ نبغی میں اٹھاسی جنگیں ہوئی ہیں اور جو کفار مارے گئے وہ ہزاروں کی تعداد میں نہ تھے فقط ایک سو اسی راؤنڈ آباٹ پونے دو سو کفار کو مارا گیا تھا اب اگر کوئی کہے کہ اسلام پلوار کی زور سے پھیلا ہے تو کہہ دینا اسلام پلوار کی زور سے نہیں اسلام کردارِ مصطفیٰ کے صدقے میں پھیلا ہے رسول نے اپنا اخلاق پیش کیا ہے تب جا کر کے روئے گونے پڑھا ہے اشہدو اللہ الہ نعرِ تکبیل نعرِ رسالت حضور تاج الخطبہ اخلاقِ مصطفیٰ اخلاقِ مصطفیٰ نعرِ تکبیل نعرِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کردار سے پھیلا ہے باتوں میں وہ مٹھاس تھی نبی جو فرما دیتے سننے والا ان کا ہو جائے نبی کی بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور کرنے والوں نے کیا بھی تو بعد میں وہی لوگ میرے آقا کے قدموں میں آگئے اسلام اخلاق کی کردار سے پھیلا ہے میرے دوست اور بزرگوں یہ رونا مت لو یہ رونا مت رویا کرو کہ ہم اقلیت میں ہیں یہ رونا مت رویا کرو کہ ہمارے حالات خراب ہیں یہ رونا مت رویا کرو کہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے اسلام کا پہلا میسیج یہ ہے کہ اسلام کونٹیٹی کو اہمیت نہیں دیتا اسلام کونٹیٹی کو اہمیت دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حق ہے کیا بات ہے حق ہے سلمانوں کی تعداد شاہے عرب ہو یا ہندوستان پوری دنیا کا سر لکر لو تاریخ پڑھ لو جب بھی جائیے ہوئی ہیں ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے وہ کونٹیٹی میں کم تھے لیکن کونٹی میں بھرپور تھے اللہ نے ایمان کی کونٹی اطاف فرمائی تھی اللہ نے محمد رسول کی کونٹی اطاف فرمائی تھی اللہ کے رسول نے مودت حیل بات کی کونٹی اطاف فرمائی تھی اللہ اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں خشیت الہی کی کونٹی اطاف فرمائی تھی وہ قوانٹیٹی میں کم تھے مگر سب پہ بھاری سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا کا میدان سبحان اللہ مولائیوں کو اشارہ ہی کافی ہے میرے حسین 22 ہزار نشکر جرار کے سامنے صرف بہتر نفوس تنسیہ کو لے کر رہو اور بتا دیا تھا ہم نبی والے ہیں ہم قوانٹیٹی نئی قوالیٹی دیکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں اگر اپنا دب دبا چاہتے ہو اپنے حق حاصل کرنا چاہتے ہو اپنے وجود کی لڑائی لڑنا چاہتے ہو تو قوالیٹی کا رونا مت رو اپنے قوانٹیٹی کا رونا نہ رو اپنے اندر قوالیٹی کو پیدا کرو اپنے اندر قابلیت کو پیدا کرو اپنے اندر صلاحیتوں کو پیدا کرو جب تک مسلمان باصلاحیت تھے بڑی بڑی کسیاں ان کی مہتاق تھی آج بھی اگر تم اپنے اندر قابلیت اور صلحیت اور سنت رسول کو اگر تم اپنا لوگے تو آج بھی اس زمانے کی بڑی بڑی کسیاں تمہاری مہتاق ضرور کرتے ہیں